موسیقی بھٹے ہیں سارے پھر بات بنے گی اس میں عدلیہ بھی پارٹی ہے اس میں فوجی پارٹی ہے ساری سیسی جماعتیں ہیں اور نئی پارٹی جس کے سیکریری جنرل صاحب مفتہ صاحب ہیں یہ بھی بڑی بنیادی پارٹی ہیں کہ یہ بھی کہیں سے آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے لائے جا رہے ہیں کیا ہے بھٹی صاحب عمران خان کو سمجھانے کا کون اور گرانٹی کون لے گا بھائی جان عمران خان کو کیا سمجھانا ہے آپ نے چھوڑ دیں اس کا پیچھا یار وہ جیل میں کیس بھگت رہا ہے اس حکومت کو سمجھائیں کچھ یہ جو آئینی آئین کے بنیادی سٹرکچر پر خود کو شملہ کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ پر خود کو شملہ کرنے جا رہی ہے اور یہ جو نئی آئینی ایک کنگرو عدالت بنا رہی ہے اور اپنے من پسند ججز کو لگا رہی ہے یعنی جج بنائیں گے بھی ہم لگائیں گے بھی ہم مونیٹرنگ بھی ہم کریں گے چیف جسٹس بھی ہم کریں گے پھر فیصلے بھی من پسند کے ہم لیں گے ان کو کچھ سمجھائیں یار ان کو کچھ سمجھائیں کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ کی کم از کم ایک مرتبہ نواز شیف صاحب ملنے ان سے کہہ دے کوئی بات نہیں اگلی مرتبہ آپ جیت جائیں گی اور ریانہ ڈارک کو خاجہ عاصم صاحب ملنے ان کو کچھ سمجھائیں مفتا صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں یہ پی ایم ایل ایل والے آپ ہی سمجھا دیں جی جی دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جی کن کے پرانے دوست ہیں مفتا اسمائل صاحب کے پی ایم ایل ایل والے میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میں دیکھیں میں آپ کو دیکھیں سارے پاکستانی ہیں سارے محبید وطن ہیں سب معاملے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں سب اپنے اپنی پوزیشنز میں اس وقت خسے ہوئے ہیں میں یہ سچ بتا رہا ہوں کہ پاکستان بھی اچھا ہو جائے گا اور ان سب کی سیاست بھی اچھی ہو جائے گی اگر یہ تھوڑا سے معاملے کو نپٹا لیں اور یہ حد درمی سے فیصلہ کرنا یا زد سے فیصلہ کرنا یہ تو ہم سمجھتے تھے مسلم لیگ میں جب تھے کہ عمران خان کی یہ وہ ہے آہ 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 ترہا ہے اور یہ تو پیشے ہٹ جانا چاہیے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پیشے ہٹ جانا چاہیے اور یہ بات درست ہوتا ہے کہ یہ جو یہ جو کوڈ بن رہی ہے ایف سی سی جس میں آپ خودی ججز لگائیں یہ انصاف کے لیے نہیں بن رہی ہے رائٹ بہت شکریہ آپ تینوں لوگ پروگرام میں موجود تھے آبیسلی آہ پاکستان میں اگلے کچھ دن بڑے کٹھنے سیاسی لحاظ سے بھی کانفرنس ہو رہی اور اس کے فورن بات حکومت نے جو ہے پیکج رکھا ہوا ہے چھپا کے اور وہ تفہہ ہے آئینی ترمیم کا اور مولانا صاحب کو بھی آئی آدھے زیادہ دنوں نے منا لیا ہے آنے والا دن بڑا انٹرسٹے ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے سپریم کورٹ کس طرح بیٹھے گی اسی مہینے نئے چیف جس کا فیصلہ بھی ہونا ہے بلکہ فیصلہ کیا ہونا ہے انہوں نئے چیف سے آنا ہے لیکن وہ نئے چیف جس جو ہے جس طرح مفتہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی سپریم کورٹ کے ہیڈ بنیں گے جس طرح کی سپریم کورٹ حکومت چاہ رہی ہے یا وہ بقاعدہ جو قانونی طور پر ایک طاقتور سپریم کورٹ ہے جو پاکستان کے دستور مجیستہ لکھاو ہے اس کے جج بنیں گے یا چیز جس بنیں گے یہ اہم سوال ہے